پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے اس چیز کے بارے میں آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں پاکستانی سیاست کی مشہور ترین ہستی جو اس وقت پاکستان کا جو ہے وہ وزیر خارجہ ہے فورن منسٹر پیارے پاکستانیوں آپ اس کے بیانات سے اچھی طرح سے واقف ہیں جس طرح کے بیانات اس نے جو ہے وہ ماضی میں دیئے میں ہیں اور اپنا مزاکی اڑواتا رہتا ہے اکثر جب بھی یہ اوٹ پا ٹانگ قسم کے بیانات دیتا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس نے ایک بار بیان دیا تھا کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے اس کے بعد پھر یہ کعپے ٹانگنے والا آپ کو پتا ہے کہ اس نے ایک بیان دے دیا تھا اور پھر کافی عرصے تک جو ہے اس کا مزاک اڑایا گیا ابھی بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ کعپے ٹانگ رہی ہیں ایمن لوگوں کو جو اصل جملہ وہ بھول گیا ہے کہ ٹانگیں کانپ جاتی ہیں وہ لوگ بھول چکے ہیں الٹا یہی کہہ دیتے ہیں کعپے ٹانگ رہی ہیں لوگوں کے دماغ میں اتنا جو ہے نا یہ جملہ بس گیا ہے ابھی آپ کو پتا ہے کل ستائیس دسمبر تھی اس کی والدہ کی جو ہے وہ برسی تھی اور انہوں نے ایک تقریب رکھی بھی تھی اور پھر جو سندھ کی عوام ہے یہ وہ کٹھی کر کے لائے ہوئے تھے اور مہاں پہ جو ہے اس بندے نے اس عوام سے خطاب کیا خطاب کے دوران ایز یویل جو ہے اس نے چول ماری جو ہر جگہ یہ جہاں بھی خطاب کرنا جاتا ہے کوئی نہ کوئی وہاں پہ ڈراما بنا کے آ جاتا ہے اب کل اپنی والدہ کی برسی پہ اس نے خطاب کیا اور اس خطاب کے دوران یہ صحاب فرما رہے تھے آسمان سے سیلاب گر رہا تھا بارشیں چل رہے تھے یہ اس نے جو ہے وہاں پہ یہ الفاظ بولے ہیں کہ آسمان سے سیلاب گر رہا تھا بارشیں چل رہے تھے اب کہنا شاید یہ یہ چاہ رہا ہوگا کہ جی آسمان سے جا وہ بارش گر رہی تھی اور سیلاب چل رہا تھا لیکن الٹا بول دیا ہے آسمان سے جو ہے وہ سیلاب گر رہا تھا اور بارشیں جو ہے وہ چل رہے تھے یہ اس نے سنٹینس بول دیا اب وہ کلپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا پڑا ہے اور جو اس وقت نیوٹرل صحافی ہیں وہ اس کیسٹی اس کو کوٹ بھی کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا چیز ہے اب یہ وزیر خارجہ جی بنا دیا گیا اللہ جانے اس کو کیوں وزیر خارجہ بنایا گیا کیا وجوات تھی بائیس کروڑ عوام میں ایک بھی ایسا بندہ نہیں ملا جس کو وزیر خارجہ بنایا جاتا اسی کو بنایا گیا ہے اس کی کیا کوالیفیکیشن تھی کون سا اس کو ایکسپیرینس تھا جو اتنی امپورٹنٹ جو ہے وہ منسٹری اس کو دے دی گئی ہے کیونکہ جو تعلقات بڑی امپورٹنٹ منسٹری آپ یہ دیکھیں جہاں بھی جو ہے وہ پاکستان نے اپنے تعلقات بہتر کرنے ہیں جس بھی ملک کے ساتھ اپنا کوئی کام نکلوانا ہے کسی ملک سے تو وہ فورن منسٹر کا ہی کام ہوتا ہے وہی وہاں پہ جاتا ہے بات چیت کرتا ہے اور اپنے انٹرسٹ کو جو ہے وہ محفوظ کرتا ہے لیکن یہاں پہ جو ہے وہ بلاول کو لگا دیا گیا یہ وہ بندہ ہے بلاول جو وہ دس دن کے دورے پہ کمبوڈیا چلا گیا تھا اب کمبوڈیا سے ہمارا کو خاص لینا دینا ہی نہیں ہے اتنا دور آپ کو پتہ ہیں جہاں پہ زیادہ وہ لیڈی بوائی ہوتے ہیں تو یہ بھائی صاحب وہاں دس دن کے دورے پہ چلے گئے بھائی وہاں تو لینے کے آگیا وہ ایک خود غریب ملک ہے اور ابھی ایک ہفتہ پہلے ان بھائی صاحب کے جو ہے وہ اخراجات بھی چال رہے تھے میڈیا پہ کہ ایک ارب پچھتر کروڑ رپائے انہوں نے اپنے دوروں پہ لگا دی ہیں ایک ارب پچھتر کروڑ یہاں عوام کے پاس دو وقت کی روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور یہ امیرزادے جو ہیں وہ ایک ارب پچھتر کروڑ رپائے صرف دوروں پہ لگا کے آگئے ہیں اچھا تو انہیں دورے کیے بھی ایک ارب پچھتر کروڑ تو انہیں لگایا بھی تو حاصل تو انہیں کیا کیا ہے اب چلو بندہ کہتا ہے نہیں دورے کیے ہیں چائنہ گیا یا کطر گیا یا امریکہ گیا یا ادھر گیا یا ادھر گیا بندہ کہتا ہے چلو کچھ ڈالرز لے کے آگیا ہوگا باہر سے کچھ بھی نہیں ادھر سے ایک روپیہ یہ ساب نہیں لے کیا ہے لیکن یہاں سے جب وہ دورے کر کر کے پونے دو ارب روپیہ جو ہے نا ایک ارب پچھتر کروڑ جا ہوئے انہوں نے لگا دی ہیں اور کوئی پرواہ ہی نہیں ہے جی کسی قسم کی اور اب ہمیں بتا رہے ہیں جی کہ اسمان سے جو ہے وہ سلاب گرتے ہیں اور بارشے جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں بارشے چلتی ہیں اور اسمان سے سلاب گرتے ہیں اندازہ کریں اور ابھی یہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے تھے ہم نے اس کو وزیراعظم بھی بنانا ہے اندازہ کریں تو یہ اس طرح کی گفتگو جب کہیں باہر جائے گا باہر ممالک کے جو افیشلز ہیں ان کے ساتھ جا کے اس طرح کی قانیا کرے گا وہ لوگ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں کہ اتنا بڑی مطلب ان کی عبادی ہے دنیا میں چھٹے نمبر میں ہم تو یہ آپ حالات دیکھ لیں یہاں پہ بائیس کروڑ عوام میں وہ ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو وزیر خارجہ ایک سنسیبل بندہ ہم اٹھا کے بنا دیتے اس کو کیوں بنا دی ہے جس کو بیسیک آپ کہہ لیں کہ اردو نہیں آتی اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو ہے وزیر خارجہ ہے فورن منسٹر ہے یہاں کی قومی لینگویج اردو ہے اور ہمارے انصاب کو اردو آتی نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کہہ لیں کہ ابھی ابھی کہیں لندن یا امریکہ سے آیا یہیں پہ رہ رہا پچھلے تیرہ چودہ سالوں سے پاکستان میں جو چودہ سال میں اردو نہیں سیکھ سکا وہ آپ آگے خود بتائیں کہ وہ کیا سیکھے گا اور کیسے ملک جو اب آگے چلائے گا اور ان کے لوگوں سے بات کرو وہ کہندن جی اگلی وزیر اعظم بلاول ہے ادھر پٹواریوں سے گفتکو کرتے ہیں وہ کہندن جی اگلی وزیر اعظم مریم نواز ہے تو یہ چیز آپ کے سامنے رکھنی تھی پیارے پاکستانیوں اللہ پاکستان پہ رحم کرے پاکستانیوں کا ساتھ دے اور کوئی اچھی جو ہے وہ لیڈرشپ اوپر آئے جو پاکستان کو آگے لے کے جائے کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ